ہیوی بائیکس، جدید ہتھیاروں سے لیس، خوبصورت یونیفارم، نرم لہجہ اور بہترین حسن اخلاق یہ پہچان ہے پنجاب ڈالفن فورس کی پنجاب کی عوام کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آگئی اب صوبے کے دگر شہروں میں بھی ڈالفن فورس اپنی خدمات سر انجام دینے جا رہی ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کا عظم پنجاب حکومت کی اولین ترجی اب پنجاب کے عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یورپ اور ترکی کی طرز کا جدید ترین مارڈرن پولیسنگ نظام مطارف کروا دیا گیا ڈالفن فورس کا دائرہ کار پنجاب بھر میں بڑھانے کے لیے اقدامات شروع کر دیا گیا وزریلہ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر صبح کے 31 ازلاح میں ڈالفن فورس کا آغاز جلد شروع ہو جائے گا ڈالفن فورس کے لیے 1200 موٹسائکلیں خریدی جائیں گی اب 500 سیسی کی بجائے 150 سیسی موٹسائکلیں خریدی جائیں گی تمام ازلاح کو بیٹس کے مطابق موٹسائکلیں تقسیم کی جائیں گی بھرتی میں ٹریننگ کرنے والے جوانوں کو ڈالفن فورس میں رکھا جائے گا ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد ڈالفن فورس کا مخصوص کورس بھی کروایا جائے گا یونیفارم، ہیلمٹ و دیگر متعلقہ سمان کی خریداری کا عمل بھی شروع کر دیا گیا 2000 سے زائد جوان تمام ازلاح میں ڈالفن فورس کی ڈیوٹی انجام دیں گے لاہور، گجناوالا سیالکورٹ، راولپنڈی میں ڈالفن فورس پہلے سے ہی موجود ہے عالی حکام کے مطابق پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ڈالفن فورس کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے متعلقہ حکام نے ڈالفن فورس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے سمری آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کو بھجوا دی ہے آئی جی پنجاب کی منظوری کے بعد سمری پنجاب حکومت کا بھجوائی جائے گی پنجاب میں ڈالفن فورس کا آئیڈیا سابق وزیرالہ پنجاب میاں شہباد شریف کے دور اقدار میں لائے گیا تھا جسے آنے والی تمام حکومتیں سپورٹ کرتی آ رہی ہیں اور آج اس آئیڈیا کا دائرہ کار تقریبا پورے پنجاب کے کافی شہروں تک پھیل چکا ہے آپ کا پنجاب میں ڈالفن فورس سے متعلق یا معلومات ریپورٹ کیسی لے گی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں